شیخ عبدالقادر جیلانی بچارے اللہ انہیں معاف کرے ان کو تو مجانے کیا کیا لوگوں سے بنایا ہوا ہے اچھا یہ عجیب جاہیل ہے شیخ عبدالقادر کو لوگوں نے نا جانے کیا کیا بنایا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ گوث پاک کو معاف کرے اور بیچارے اب نعوذ باللہ وہ بیچارے نہیں ہیں وہ لوگوں کے چارہ اختاظ ہیں لوگوں کے حاجت روح ہے لیکن دیکھیں جملے کیسے اولیوں کی بارگاہ میں اللہ ان کو معاف کرے بیچارے وہ یہ بڑا دودھ کا دھولا ہوا آگیا یہ عبدالقادر جیلانی بچارے اللہ انہیں معاف کرے ان کو تو نجانے کیا کیا لوگوں سے بنایا ہوا ہے نجانے کیا کیا بنایا ہوا ہے لیکن ہم نے گنیت التالبین کے حوالے سے ان کو دیکھا ہے تو وہ ایک متублиح سنت اور ایک حدیث کے جانکار ایک عالم تھے ہم نے گنیت تالیبین کے حوالے سے ان کو دیکھا ہے تو وہ ایک متابع سنت اور ایک حدیث کے جانکار ایک عالم تھے کہتے ہیں ہم نے گنیت تالیبین کے حوالے سے گوشف پاک کو دیکھا ہے لوگوں نے تو نہ جانے کیا کیا بنا دیا ان کو لیکن ہم نے گنیت تالیبین ان کے کتاب کے حوالے سے دیکھا تو وہ متابع سنت نظر آئے سنت کے پیکر نظر آئے بہت بڑے عالم نظر آئے بلیت طالبین کے بارے میں دوسری جگہ پھر یہ تعریف کرتے ہو کہتا ہے اس لیے میں نے بھی حضرت شیخ عبدالقادر میرے عزیزوں میرے دوستوں اور بھائیوں لیکن میں نے چونکہ مختصر ہے خود بھائی اس لیے میں نے بھی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ لے کی یہ کتاب لے کر آیا ہوں آپ کی خدمت میں اور اپنے یاروں کی خدمت میں یہ کتاب شیخ عبدالقادر جیلانی کی غنیت الطالبین اس کا نام ہے اور یہ چھپی ہوئی ہے نفیس اکیڈمی اردو بازار کراچی پاکستان سے تو میں آج ان کی کتاب لے کر کے انہی کے کچھ فرمودات آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں کہ دیکھو شیخ عبدالقادر جیلانی کا عقیدہ کیا تھا اور ان کا منحج اور طریقہ کیا تھا اور آج ان کے نام کی گیارہمی جو کھاتے ہیں ان کا عقیدہ اور ان کا منحج کیا ہے نہیں سمجھے بات آئی بات سمجھ میں آگی نا حد کنگن کو عرصی کیا ہے شیخ عبدالقادر جیلانی نہیں ہے لیکن ان کی کتاب الحمدللہ موجود ہے اردو میں بھی ہے عربی میں بھی ہے اگر کسی کو یقین نہ آئے تو اپنے مولوی سے عربی میں ترجمہ کرا کے سن لے دیکھ لے یہ تو ہمارے باپ کا پریس تو نہیں ہے کہ ہم نے چھپایا اور نفیس اگر بھی دیکھیں کتنا زور دے رہے ہیں ہمارے باپ کا پریس نہیں ہم نے چھپایا تو گوزپاک کی کتاب ہے تو ان کی کتاب پر عمل کرو چلو میں آج کے ہی لے کر آیا ہوں درس میں دوسری جگہ بھی پھر انہوں نے گنیتالطالبین کی تعریف کی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ میں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی کتاب گنیتالطالبین کے حوالے سے بڑی مستند بات اور ان کی بڑی معتبر کتاب اور بڑی معتبر بات آپ حضرات کے حوالے کر رہا ہوں مسلسل یہ دوسرا خدبہ اس موضوع سے متعلق ہے دیکھیں گوزپاک کی کتاب گنیتالطالبین موتبر کتاب موتبر حوالے اس کے اب میں یہ دکھانے کا میرا مقصد کیا ہے کہ جب ان اہل حدیث کے ندیگ گوزپاک کی کتاب گنیتالطالبین موتبر ہے تو اس کی باتیں بھی موتبر ہوں گی کے نہیں ہوں گی ہوں گی